بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ایٹین کتاب کا نام ہے دروس اللغت العربیہ ات درس رو رابعہ چوتھا سبق تو یہاں پہ لکھا ہوا البیتو فل بیتی اس کو ذرا اکسپلین کریں تیمینہ سباب اچھا البیتو گر فل بیتی گر میں المسجد و مسجد پل مسجدی مسجد میں المقتبو ٹیبل المقتبو ٹیبل پر اس شریرو چھرپائی اس شریری چھرپائی پر ٹھیک ہے آسیا صاحبہ سمجھا گیا آپ کو ان کا شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ چاہ رہا ہے آج آسیا کا جی ہاں ان کا بھی نیٹ سے ہی کام نہیں کرنا اب آسیا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی مجھے آواز آ رہی ہے اچھا ابھی جو انہوں نے آپ کو سمجھا ہے وہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے جی سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے بتائیں کیا اس میں البیٹو گر فل بیٹی گر میں ٹھیک ہے المسجد مسجد فل مسجدی مسجد میں المقتبو ٹیبل پر ٹھیک اس کو ہم پڑھیں گے اس سریرو الاس سریری ٹھیک ہے لام اس میں سیلٹ ہے اچھا آج جو ایک اور چیز ہم نے یہاں سے سکھنی تھی ہو یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی لفظ کے شروع میں حرف جر لگائیں گے تو اس کے آخر میں ہم کسرہ لگا دیں گے جیسے پہلے لفظ ہے البیٹو اس کے آخر میں دمہ لگی ہوئی ہے جب ہم نے اس کے ساتھ حرف جر فی لگا دیا تو ہم نے دمہ کو اٹھا کے اس کے جگہ کسرہ لگا دی فل بیٹی اسی طرح مسجدوں میں آخر میں دمہ لگی ہوئی ہے دال کے اوپر ہم نے جب اس کے ساتھ حرف جر فی لگایا تو ہم نے اس کو دمہ کو اٹھا دیا اور اس کے جگہ ہم نے دال کے نیچے کسرہ لگا دی تو یہ پوائنٹ بھی ہم نے یا رکھنا ہے کہ جب بھی ہم حرف جر لگائیں گے تو آخر میں کسرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب آگے تیمینہ صاحب آپ ان کو سمجھائیں این محمد محمد کہا پر ہے ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے و این یاسر اور یاسر کہا ہے ہوا فی الحمامی وہ غسل خانے میں ہے و این آمنتو اور آمنہ کہا ہے ہی فی المطبخی وہ کچن میں ہے این الكتابو کتاب کہا پر ہے ہوا علی المکتبی وہ ٹیبل پر ہے و این الساعتو اور گھڑی کہا پر ہے و یا علی السریر وہ چھر پائی پر ہے ٹھیک ہے اب آسیر صاحب یہ پڑھیں آپ جی این محمد کہا ہے ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے و این یاسر کہا ہے ہوا فی الحمامی وہ واشروم میں ہے و این آمنہ کے درے یا فی المطبخ وہ کچن میں ہے ٹھیک ہے جی این الكتابو کتاب کے درے ہوا علی المکتبی وہ ٹیبل پر ہے و این الساعتو اور ووچ کے درے ٹھیک ہے گھڑی کے در ہے صحیح ہے یا علی السریری وہ بیڈ پر ہے ٹھیک ہے صحیح اگلا سوال کو سمجھیں تمارین مشک نمبر ون عجیب جواب دو ان الاسئلت الاتیہ آنے والے سوالوں کا این الكتابو کتاب کہا پر ہے ہوا علی المکتب این محمد محمد کہا پر ہے ہوا فی الغرفتی بلکہ کور کام کرتے ہیں تیمینہ صاحب آپ یہ سوال پڑھیں اور آسی صاحب آپ کو جواب دیں گی جہاں ان کو جواب نہ آیا وہ آپ ان کو بتا دینا شای این ساعتו اہی آلا السریری شای این یاسر هو فی الحمام این آمنتو هي آآ 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 آمنتفی الغرفة آمنتفی الغرفة آمنتفی الغرفة کیا آمنہ کمرے میں ہیں نعم یا فی الغرفت آیا صرف فی المطبخ نعم یا صرف فی المطبخ من فی الغرفت من مطلب کون یا صرف فی الغرفت ومن فی الحمامی یا صرف فی الحمامی مازا علی المکتب ٹیبل پر کیا ہے ہوا علی المکتب کون مازا علی المکتب ٹیبل پر کیا ہے ساتھ علی المکتب گڑی جو میں مازا علی السریری جی مازا علی السریری جی بیٹ پر کیا ہے ایسا تو علی السریری ٹھیک ہے کوئی بھی ویڈیوز کرتے ہیں نا مازا جی کوئی بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں آپ نے ویسا دورہ بھی پڑھے تھے ٹھیک ہے کوئی نیوز نا اب آگے چلتے ہیں اگلا سوال سمجھائیں ان کو اکرا پڑھو وقت بلکو مازا تی آواخر کلمات جبت کے ساتھ آخری کلماتوں کو جی میں پڑھو جی پڑھیں المدرستو فی المدرستی کیونکہ ادھر ہر فجر لگا ہوا ہے نا تو اس کے آخر میں ہم زیر دیں گے فی البیت البیت الغرفت الحمام فی المدبخ المکتب على المکتب على الكرسی السریر على الكتاب فی المسجد ٹھیک ہے جی آسیہ سبب آپ پڑھیں ان کو اور مطلب بھی بتا جائے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے المدرست مدرستو مدرست مدرست نا جی سیئے نا مدرست تو مدرست فی المدرست فی المدرست فی المدرست فی البیت فی المدرست فی هر فجار جب داخل ہو جائے تو پھر ہم اس کے آخر میں زیر دیں گے فی المدرست فی البیت فی البیت دیکھیں ایسی ہے صاحبہ آپ نے پڑھا تھا یہ شروع میں غالبن دوسر سبق تھا اسی کتاب کا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب بھی ہم لفظ کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں تو آخر میں ہم دمہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ یار رکھیں آج ہم نے ایک اور نئی چیز یہ پڑھئی ہے کہ جب بھی ایسے لفظ کے شروع میں ہم عرف جل لگا دیتے ہیں تو ہم آخر میں کسر لگا دیں گے اب پہلا لفظ دیکھیں پہلا لفظ ہے المدرسہ تو اس کے آخر میں میں نے دمہ لگا دی کیوں کیونکہ شروع میں الف لام لگا ہے تو اس لئے میں نے آخر میں تا کے اوپر دمہ لگا دی المدرسہ تو اسی طرح الہمامو اس کے آخر میں میں نے دمہ لگا دی کیونکہ شروع میں الف لام لگا ہے فیرہ المکتبو اس کے آخر میں میں نے دمہ لگا دی کیونکہ شروع میں دوسری چیزہ آج ہم نے یہ پڑھئے کہ جب بھی شروع میں حرف جل لگ جائے تو آخر میں کسر لگا دیتے ہیں جیسے تو اب میں اس کو پڑھوں گا آخر میں میں نے کسر لگا دی حرف جل فی کی وجہ سے فل بھئی تی گھر میں آخر میں کسر لگا دی تو جب بھی حرف جل لگا ہوگا تو آپ نے آخر میں کسر لگا دی ہے اب آپ پڑھیں اسے فل مدرسہ تھی ٹھیک ہے فل بیتی البیتو الورفتی الحمامی فل مدبخ ان کے آخر میں دمہ لگانی ہے کیونکہ حرف جل نہیں ہے الورفتو الحمامو فل مدبخ فل مدبخی فل مدبخی المکتب جی المکتب الکرسی السریرو الکتاب فل مسجد ٹھیک ہے السریرو ٹھیک ہے اگلا سوال نہیں کو سمجھائیں تیمینہ صاحبہ اکرا وقت اکرا مطلب پڑھو وقت مطلب لکھو اتوالیبو فل جامیہ تائبی علم جامیہ میں ہے مدرسے میں ہے جامیہ جنورسٹی جامیہ جنورسٹی کے لئے سمان ہوتا ہے اچھا الڈجل آدمی فل مسجد مسجد میں ہے این التاجر تاجر کہا پرے ہوا في الدکان وہ دکان ہے الکلم والالمکتب کلم میس پر ہے این زینب زینب کہا پر ہے یہ قربت رکھا تی وہ کمرے میں ہے این الورق صفہ دیا پر ہے face مدرس این مدرس مدرس کہا پر ہے درسگاہ میں ہے این یاس یاس دیا پر ہیں کے ہوا فیلم رخاصی وہ بیت الخلا میں ہیں الشمس و القمر و سمائی سورج اور چانج جو ہے وہ آسمان میں ہیں من فیلم فسلی درستگاہ میں کون ہے یہ کلاس میں کون ہے ٹھیک ہے آسیت صاحب آپ پڑھیں الطالب فیلم جامعہ طالب علم جو ہے یونیورسٹی میں ہے الراجل فیلمسجدی آدمی جو ہے وہ مسجد میں ہے آئینالتاجر 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 تاجر کہاں ہے ہوا فی الدکانی ہوا فی الدکانی ہوا فی الدکانی وہ دکان میں ہے علم مکتب کلم میز پر ہے آئینالتاجر زینب 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 کی درے یا فی العرفت آئینالور کو پیچ کہاں ہے ہوا علم مکتبی میز پر ہے آہ why آڈا آئینال اومینہ آئینال مدرسو آئینال مدرسو مدرسو آئینال مدرسو آئینال مدرسم پروفیسر کہاں ہیں ہوا فی سنے کلاس میں ہے آئینہ یاسر یاسر کہاں ہے ہوا مرخاز مرخاز ٹائلیٹ اوکے واش روم اشیم سو والکمرو فس سمائی سورج اور چانج وہ اسمان میں ہے کون ہے کلاس میں کلاس میں کون ہے سہی ہے اچھا سکول کو اربی میں کیا کہتے ہیں سکول کو اربی میں کیا کہتے ہیں اپنا بھی یونیورسٹی کا ہمیں بتایا اور سکول کا جامیہ وہ تو یونیورسٹی سکول کو کہتے ہیں سکول سکول وہ اس کو کہتے ہیں کلاس کو سکول کو یہی کہیں گے آپ پروفیسر کو کہتے ہیں مدرسان اور جو فیمل پروفیسر ہوتی ہے مدرسا جو سکول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدرسا سکول میں میم کے اوپر دمہ ہوتی ہے اور جو اسطانی ہوتی ہے اس کے میم کے اوپر فتح ہوتی ہے مدرسا اور مدرسا تو مدرہ سا سکول کو کہتے ہیں اور مدرہ سا استانی کو آگلا سوال دیکھیں تیمینہ صاحب بچ میں کیا چیز انہوں نے ہمیں سمجھائیے نام لکھے میں محمد محمد خالد یاسر عمار سعید علی عباس عامنت زینب خاطمت مریم عائشت حدیجت زبیت رکعیت کیا چیز سمجھائیے انہوں نے جوہے اس پر تنمیل لگا ہوا ہے جو مذکر نام ہیں جو مردوں کے نام ہیں ان کے آخر میں ہم تنمیل لگا دیتے ہیں اور جو عورتوں کے نام ہیں ان کے آخر میں ہم دمہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں یہاں پر سمجھائیے بس یہ نام ہی پڑھنے اگلا سوال پہ آجیں اگلا سوال پڑھیں یہ جزبہ جی اکرا و اکتب ما دبتی و آخر کریماتی اکرا پڑھو و اکتب اور لیکو ما دبتی دبت کے ساتھ آخر کلمات کے دبت کے ساتھ حمد و زینب و آمنت و آمار و سعید و فاطمت و مریم و علی و خالد و عباس و عائشت و محمد و سفیت و حدیت و خطیجت و ٹھیک ہے اب آسیہ صاحب آپ پڑھیں کوئی دوا حمد و زینب و آمنت و آمنت و عمار و سعید و فاطمت و مریم و ٹھیک علی و حالد و عباس و عائشت و محمد و سفیت و خطیجت و ٹھیک ہے صفیت و بس یہ ہی مہن جی یاد لکھنی ہے کہ ہم نے عورتوں کے نام کے آخر میں دمہ لگانی ہے اور مردوں کے نام کے آخر میں تنویل لگا دنی ہے اچھا اگلا صفحہ سمجھیں تیمینہ صاحب آپ جی جی جاپان چینہ 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 محمد 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 خرجہ عباس کہاں ہے عباس کہاں ہے محمد خرجہ وہ نکل گیا باہر نکل گیا محمد 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 تو اس پیج پہ ہم نے دو مزید حرف جرس سیکھیں پہلے ہم نے فی اور الہ سیکھا تھا یہاں بھی ہم نے سیکھا ہے من اور الہ دو نئے عرف جرس سیکھ رہی ہیں تو اب آسیہ صاحب پڑھیں آپ جی البیتو گر من البیتی گر سے المسجدو الی المسجدی مسجد کی طرف المدرسو من اینا انتا کہاں سے ہو آپ ہاں آپ کہاں سے ہو محمد اینا من یبانی میں جاپان سے ہوں کریکٹ المدرسو من اینا امار اور امار کہاں سے ہے محمد ہوا من السینی وہ چائنہ سے ہے المدرسو من اینا حامد کہاں سے ہے محمد ہوا من الہندی وہ ہندی اندوستان سے ہے وہ ہندوستان سے ہے المدرسو اینا اباس ان اباس کہاں ہے محمد خرجہ وہ باہر نکل گیا المدرسو اینا زہبہ 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 کدھر ہے وہ کہاں گیا اینا زہبہ وہ کہاں گیا زہبہ نہیں ہے میں ٹھیک ہے اینا زہبہ زہبہ کہاں گیا ہے محمد زہبہ اللہ مدرسو اینا زہبہ جو ہے وہ مدرسو کی طرف گیا ہے زہبہ کا کیا مطلب ہے مدری مدری پہلے بتائیں زہبہ کا کیا مطلب ہے نہیں میں آئی تھی نہیں اینا زہبہ زہبہ کہاں ہے زہبہ کا مطلب ہے گیا جانا گو اینا زہبہ اینا زہبہ کہاں جانا ہے جی اینا زہبہ وہ کہاں گیا اس کا یہ مطلب ہے اینا زہبہ وہ کہاں گیا اینا زہبہ وہ کہاں گیا زہبہ مدیری مدیر پرنسپل ہیڈ ماسٹر اچھا زہبہ 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 مدیری وہ پرنسپل کی طرف جا ہے اور نیکسٹ المدرس وعین زہبہ علی اور کہاں کہا ہے علی ٹھیک ہے محمد زہبہ مرحاسی وہ گیا ہے واشروم کی طرف ٹھیک ہے زہبہ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ تمرین کیا مطلب ہے تمرین کا مشک کا جمعہ ہے مشک کی جمعہ مشکیں تمرین مشکیں جی تیمینا صاحبہ مشک کی جمعہ آپ ان سے یہ سوال پوچھیں یا آپ کو جواب دیں گی اچھا عجیب جواب دوں نے سرد انیل اس علی آتیا آنے والسوال من این انتی من این انتی انی من یبانی انا من یبانی اس نے انتی بول ہے نا لاسٹ میں تو ہاں انتی سے اس نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے آگے سے کہا میں جبان سے ہوں اپنے لئے انا استعمال کرتے ہیں انا من یبانی میں جبان سے ہوں انا من یبانی میں جبان سے ہوں آنتی من فلیپین جی آنتی من الفلیپینی کیا آپ فلیپین سے ہیں لا انا میں پاکستان نہیں میں پاکستان سے ہوں صحیح ہے اگے من 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 سینی جی کیا مطلب ہے سوال کا لا کیا آپ چائنا سے ہے غلط سین چائنا سے کون ہے کون اچھا من کون ہے چائنا سے تو کسی کا بھی نام لے دیں بس احمد من سینی یا فاطمہ من سینی کوئی بھی نام لے سکتی ہیں تو من کا مطلب ہے کون من من سینی چائنا سے من 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 سین چائنا سے کون ہے فاطمہ من سینی فاطمہ چائنا سے ہے فاطمہ من سینی ٹھیک ہے فاطمہ من سینی ٹھیک ہے اگلا سوال من این حامدن 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 کسی بھی من کن من سینی ٹھیک ہے حامدن من سینی صحیح ہے این الزہب عباس خرج کدھر گیا عباس کدھر گیا الزہب نہیں این الزہب عباس عباس کہاں گیا تو ایسے سولوں کا جواب دینے کا سانتری کہیے کہ ہم سوال کے اندر سری جواب اٹھائیں تو ہم زہب عباس الی مرحاد عباس ٹوائلر گیا یا زہب عباس الی مدرہ ستی عباس کول گیا زہب عباس الی سو کی عباس مارکیڑ گیا تو اس طرح ہم لگا سکتے تو زہب عباس آگے کوئی بھی چیز آپ لگا دیں عباس کمرے میں گیا آسیہ صاحبہ اس پانچے سوال کا جواب بتائیں این زہب عباس زہب عباس فی الی غرفت طرف الزہب علی مدیر کی طرف گیا یہ زہب علی مدیر جو استفامیہ سوال ہوتا ہے اس کی جواب میں ہاں یا نہیں لگاتے ہیں آسیہ صاحبہ نعم نعم زہب نعم زہب علی علی مدیر مدیری کیونکہ عرف جرف علی لگاوے شروع علی علی مدیری ٹھیک ہے اگلا سوال اکرا وقت ماذب اکرا وقت اکرا وقت الگرپت من الگرپت من الحمام المرحاج علی المرحاج الیابان الفلیبینا الفلیبینا من الحزن الاسویل جی آسیہ صاحبہ پڑھیں آپ الغرفت غرفت الغرفت من الغرفت من الحمام المرحاج سوال مرحاج دو مرحاج جی المرحاج دو المرحاج دو الیابان شوال 走吧 سوال فلیبینا دو الیابان ، الیابان مرحاج الیابان الفلیبینا خالط مرحاج نظر اور لکھو صحیح پڑھنا شروع کر دیں من من اینا فاطمہ فاطمہ کہاں سے ہے من اینا فاطمہ تو فاطمہ تو من اینا فاطمہ تو فاطمہ کہاں سے ہیا من ہندی وہ ہندوستان سے ہے ہر حرج المدرسو من الفرسلی وزہب مدیری 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 صرف اس کو پڑھنا ہے مطلب ہی بتائیں خرجہ وہ باہر گیا مدرس کی طرف خرجہ مدرسو غلط مطلب ہے پروفیسر چکے وہ باہر گیا من الفرسلی کلاس سے وہ زہب اور گیا مدیری 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 پرینسپل پرینسپل کی طرف پروفیسر کلاس سے نکل کر پرینسپل کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے پرنسیپل کی طرف بھی ہم زہبہ التاجیر دکانے گیا تاجیر دکان کی طرف حرجہ حامد من العرفت و زہب اللہ حمامی حامد گیا واشروم سے نکل گیا واشروم سے اور گیا حامد نکل گیا واشروم سے کمرے سے نکل گیا وزہبہ اور گیا الی الحمامی واشروم کی طرف آگے من حرجہ کون باہر نکل گیا من الفصلی کلاس سے خرجہ الطالب علم باہر گیا من المدرسہ من المدرسہ جماعت سے سکول سے وزہبہ اور گیا الی الحمامی وزہبہ اور گیا الی الحمامی بازار کی طرف بازار کی طرف ختیجہ تن منسینی ختیجہ تن منسینی ختیجہ تن منسینی حتیجہ چین سے چین سے و حالد و حالد و خالد من الیبان نے جاپان سے ہے ٹھیک ہے اگلا سوالہ خالد جگہ میں مناسب حرف جگہ لگائیں تو چار حرف جگہ ہم پڑھ چکے ہیں من الہ فی اللہ ان چاروں کے مطلب سے ہم نے یہ خالد جگہ پڑھ کرنی ہے تو تیمینہ صاحبہ پہلے گی تو آپ پڑھ کریں پھر یہ حفل کر دیں گی کتابو علی المکتب اتوالبو فی الفصل زہبا حامدن الی الجامعہ خرج المدیر الی المدرسة زہبا محمدن الی سویل ٹھیک زہبا محمدن الی سویل زہبا محمدن من السینی الیل یبانی محمد چائنہ سے جپان گیا زہبا محمدن من السینی چائنہ سے الیل یبانی جپان کی طرف گیا جو محمد ہے وہ چائنہ سے جپان گیا جی آسیہ صاحبہ پڑھیں ہیں آپ الکتابی الکتابو الکتابو علی المکتب ٹھیک ہے مطلب کتاب جو میز پر ہے سیئے الطالبو الطالبو علی الفصلی کلاس کی طرف طالب علم گیا الطالبو فی الفصلی طالب علم کلاس میں ہے فل فصلی فل فصلی کی کلاس میں ہے زہبا حامدن زہبا گیا حامد الالجامیہ چھیک ہے جامیاتی 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 خراج باہر گیا مدیری خراج مدیرو خراج مدیرو پروفیسر پرینسپل گیا مدرسا غلط مدرسا آپ نے مدرسطو عرف جر جو آپ نے لگایا نا ایلا وہ غلط یہاں پہ نہیں لگ سکتا اس کو صحیح کریں اوکی من المدرسطو ٹھیک ہے خراج مدیرو من المدرسطی خراج مدیرو من المدرسطی حرف جر من کے وجہ سے ہم نے المدرسطی کے آخر میں قصرہ لگا دی اور مدیرو کے شروع میں کوئی حرف جر نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو پڑھا خراج مدیرو من المدرسطی آگے چلیں زہبا زہبا گیا محمد محمد من السین من السین الیبان ٹھیک ہے محمد چائنہ سے جبان گیا صحیح ہے اب ساتھ ہی ہے مات الجدیدہ پڑھیں ان کا مطلب دیں المدرسطو سکول الفسل کلاس الحمام واشوم المرحاس ٹویلیٹ ٹویلیٹ یہ بھی واشوم ٹویلیٹ الحمام واشوم صحیح ہے آگے المدرسطو کچن صحیح ہے العرفتو کمرہ الجامیتو یونیورسٹی السوکو مارکیٹ ٹھیک ہے طابعلہ دوستان انڈیا ہندوستان فلیپ بینو فلیپ آئین فلیپ آئین المدیرو پرینسپل زہبہ گیا حرجہ باہر نکلا حرجہ نکلا ٹھیک ہے اب آگے عرفے جار لکھیں چار ان کا مطلب تھا فی فی مطلب کہ میں ان میں پر پر من سے طرف ٹھیک ہے بس یہ چار آر فجور آپ نے پڑھیں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے دل سلخامیس پانچوہ سبق اس ویڈیو کو میں یوٹیوب پر ڈال دوں گا لائک کر دینا